اصل سے جو فیصلہ کن ہے وہ کیا ہے انسان کو اگر اللہ نے ہدایت دی ہے تو اس ہدایت کو بضبوط کی ستحب یہ ایسے حضور نے فرمایا ہے کہ قرآن وحشی اونٹ کے معنید ہے الہدا ہے نا اسے بانز کر رکھنا پڑتا اسی طرح ہدایت ایسا نہیں ہے کہ بس جیب میں آگئی تو آگئی محفوظ ہے جہاں پونجی ہوتی ہے وہیں چوری کا اور ڈاکے کا خوف بھی ہوتا کوئی پونجی نہ ہو کوئی دولت نہ ہو تو کہاں کی چوری اور کیسا ڈاکا رہا کھٹکانا چوری کا دعا دیتا ہوں رہزن کو اگر وہ ہدایت کی پونجی ہے تو ہر آن خطرہ محسوس کیجئے ہر چہار طرف سے اس کے اوپر حملہ ہوگا نہیں ہو رہا ہے تو ہدایت نہیں ہے آپ کے والے ٹین آپ پر حملہ کریں آپ بڑے بیٹھے بیٹھے الفاظ میں کریں آپ کے گھر والے آپ کے دوست آپ کے احباب بڑی خیرخواہی سے بڑی خلوص سے آپ کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کریں لہذا اس وحشی اونٹ کو باندھے رکھنے کے لیے مسلسل ویجیلنس مسلسل احتیاط مسلسل اس کے لیے احتمام کی ضرورت ہے ایسا نہ ہو کہ ہدایت آ کر ہاتھ سے چڑی جائے من کفر باللہ من بعد ایمانه اللہ من اکرہا وقلبہو مطمئن بالیمان ولیکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب علیم ذالک بی انہم استحب الحیات الدنیا علی الاخرہ وَإِنَّ اللَّهَ نَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فیصلہ کن بات کیا ہوگی حیاتِ دنیوی کو پسند کیا ہے یا اخربی ہم میں سے اکثر کو دونوں پسند ہیں اور اس دعا کا بھی بڑا مفہوم غلط سمجھا ہے لوگوں نے رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنِيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَ حَسَنَا دنیا کا کوئی حسنہ بغیر ہدایت حسنہ ہے ہی نہیں نہ دولت نیکی ہے بھلائی ہے خیر ہے نعمت ہے نہ اولاد نہ صحت کوئی شہ بھی نعمت نہیں ہے حسنہ میں نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ ہدایت موجود نہ ہو ہدایت نہیں ہے اور دولت ہے عیاشی کرو گے بدماشیت کرو گے اللہ تلالو میں اڑاؤ گے اخوان و شیعتین میں سے بن جاؤ گا وہ نعمت ہوئی یا زہمت ہوئی ہدایت نہیں ہے صحت بڑی ہے روبوسٹ ہیلتھ کدر غلط ہوگی وہ کوئی شہ نعمت نہیں ہے رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنِيَا حَسَنَا ہاں ہے اللہ ہدایت کے ساتھ جو بھی حسنات ہیں ہمیں عطا فرمائے لیکن بغیر ہدایت کوئی شئے حسنا نہیں ہے اصل فیصلہ کون بات یہ ہے کہ آخرت کے تعلیم ہو یا دنیا کی اگر اس میں فیصلہ نہیں کیا ہوا ہے واضح فیصلہ شعوری فیصلہ تو قدم قدم پر واقسی کا پسپائی کا ارتداد کا اندیشہ ہے ارتداد معنوی ارتداد کسے کہتے لوٹ جانا پسپائی اختیار کرنا ایک قانونی ارتداد ہے کہ اسلام سے کفر کی طرف چلا جائے اور ایک یہ معنوی اور باطنی ارتداد ہے کہ ہدایت سے راستے سے پیچھے ہٹنا شروع کرنے اور یہی بات آئی ہے فَأَمَّا مَنْ تَغَا وَآَصَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَعَوَى جو سرکشی کے ربش اختیار کرے گا اور حیات دنیاوی کو ترجیح دے گا بس فیصلہ کن باقی ہے ترجیح کس کی ہے آپ کی ویلیوز معین ہو جانی چاہیے دنیا بری نہیں ہے لیکن آخرت کی کاؤسٹ پر نہیں آخرت کے ساتھ سوکھی روٹی مل جائے بہت بڑی نعمت اچھا کھانے کو دے دے اللہ کوئی بری بات نہیں رہبانیت نہیں ہے اسلام میں لیکن اپنے فرائض کو ادا کر کر اپنی ذمہ داریوں سے عدہ برا ہونے کے بعد اب اگر کر سکتے ہو کرو یہاں مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ حضور نے فرمایا وہ جو ساتھ انسان ہے جن پر اللہ تعالی خاص جن کو سایہ فرمایے گا عرش کے سائے میں جگہ دے گا وہ انسان کے جس کا دل اٹھکا رہتا ہے مسجد ہی میں آتا ہے دھندے کے لئے کاروبار کے لئے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ میں یہاں کی شہ نہیں ہوں مجموری ہے اور اس کو بھی سمجھ دیجئے کہ یہ کس دور کی بات ہے جبکہ اللہ کا دین قائم ہو چکا ہو اب نیکی کا سب سے بڑا مظہر مسجد کے ساتھ معلق ہو جانا ہے اگر اللہ کا دین قائم نہیں ہے تو اب ایمان کا سب سے بڑا مظہر اس جد و جہد اس جہاد کے ساتھ معلق ہو جانا ہے جو وقت اور جو لمحہ بھی اس کے سوا سرف ہو رہا ہے وہ گویا مجبوراً ہو بالمکرہ بالکرہ کیا کریں مجبوری اس سے زائد اگر الوکیشن آف ٹائن الوکیشن آف انرجیز اگر اس میں یہ نسبت و تناسب الٹی ہو گئی تو فلاح اور فوز ہاتھ سے فسل جائیں گے یہ ہدایت ہر وقت گویا کے فسلنے والی شئے ہے اس کو تھام کر رکھنا آسان کام نہیں ہے مجبوری یا روز موسیقا موسیقا